بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے زاہی طبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں لنگڑیال ٹیکنیکل ان انفرمیشن سٹوڈیو آج کا ہمارا ٹاپک جیز کیش کے حوالے سے ہے جیز کیش اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ کی اور ہماری آنکھوں میں دول چھوں کے لاکھوں روپے کا بزنس کیا جاتا ہے اس طرح کر کے بیچاری عوام کو اللو بنانا لیگل ہے یا اللیگل یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے آپ تک نالج پہنچانا جی تو دوستو بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف جیز فری سیم کارڈ بیچنے والوں کو کہیں نہ کہیں پہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں نے جیز کی سیم لی بھی ہوگی جو فری میں ملتی ہے فری سیم کارڈ بیچنے والوں نے اب اپنا ورکنگ سٹائل جو ہے تھوڑا چینج کر لیا ہے شہروں سے گاؤں کا رخ کر لیا ہے کیونکہ گاؤں کی عوام تھوڑی بولی بالی ہوتی ہے ان کو چونہ لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے ان سیم کارڈ بیچنے والوں کے پاس ایک گاڑی ہے اس کے اوپر ایک سپیکر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے سیم کارڈ کی جو ہے ایڈویٹائزمنٹ کی جاتی ہے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور جو بھی بندہ سیم کارڈ لینا چاہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سیم جو ہے وہ ہم نے آپ کے نام پر ریجسٹڈ کرنی ہے تو اس سیم کارڈ کو جو ہے ایک مقصود ڈیوائس میں ڈالا جاتا ہے اور آپ کی اپروول کے بغیر آپ کی سیم کارڈ پر آپ کا ایک جیز کیش اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ نیا جیز کیش اکاؤنٹ کھولنے پر کمپنی آپ کو پچاس رپے دیتی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جیز کیش کی اپلیکیشن ہے جو آپ کو پلی سٹور سے مل جاتی ہے اس اپلیکیشن میں ریجسٹڈ ہونے سے آپ کو مزید پچاس رپے مل جاتے ہیں مطلب پچاس اور پچاس سو ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس سو رپے کو آپ کے اکاؤنٹ سے نکال کے سیم کارڈ آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ سیم کارڈ جو ہے آپ کے نام پر ریجسٹڈ ہو چکا ہے اب ہم اٹھاتے ہیں کلکولیٹر فری سیم کارڈ اور فری پیکجز کی اناؤنسمنٹ جب ایک گاؤں میں کی جاتی ہے تو ایک گاؤں کی پاپولیشن کا حساب لگائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک گاؤں میں کتنے سیم کارڈ سیل ہو جاتے ہوں گے فرض کرو یہ سیم کارڈ بیچنے والے ایک دن میں چار گاؤں میں گئے اور ہر گاؤں میں بیس سیم کارڈ سیل ہوئے ایک دن کا ٹوٹل لگائیں تو انہوں نے ایک دن میں اسی سیم کارڈ سیل کیے اور ہر سیم کارڈ پہ انہوں نے ایک جیز کیش اکاؤنٹ کھولا اور ہر اکاؤنٹ کے بدلے ان کو ملا ایک سو روپ ہے کمپنی نے جو ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے جو بھی ان کی سیلری فکس کی گئی ہے اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک دن میں کتنے پیسے کمالیے آٹھ ہزار روپ ہے اور اسی طرح کر کے پورا مہینہ انہوں نے کام کیا اور کتنے پیسے کمالیے دو لاکھ چالیس ہزار روپ ہے یہ دو لاکھ چالیس ہزار روپ ہے بظاہر ان کے اوپر کس کا حق تھا یوزر کا یا سیل مین کا یہ کمپنی نے کس کو دیئے تھے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کامنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتانا ہے ویڈیو واج کرنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں بیسٹ آف لکھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے موسیقی